کو کما کے نہیں دیتا یہ تو کلیر بات ہے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم چھے دوستوں نے کہا کہ جب ہم اتنے کامیاب ہو چکے ہیں اور پچاس پچپنس سال تک اس ملک نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا پڑے لکھے اس رتبے پہ پہنچے اور سکسیسفل کاروبار چل رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ پی بیک ٹائم انگریزی اور ہم نے سوچا کہ آج اس ملک کے ہم اتنا شہری ہونے کے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس ملک کے بچوں کو کم از کم کچھ کامیابی کا حصہ واپس دیں جب پہلا سکول آپ کو نے ایڈنٹیفائی کیا تو اس کے ایڈنٹیفیکیشن کے کریٹیریاس within a minute آپ کو بتانے ہیں کہ کہاں آپ کے لئے ہیں بڑے بڑے سمپل سے کریٹیرا تھے ہم نے کچھی کراچی کی پانچ کچھی آبادی اور گاؤں کو سیلیکٹ کیا لیاری ملیر لانڈی ہب ریور روڈ اور ایک خواجہ اجمیر نگری اس میں یہ کریٹیرا تھی کہ دو ڈھائی ہزار روپے کی انکم والے لوگ رہتے ہیں بچوں کی کوئی کمینی اس ملک میں آپ کو پتا ہے ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر گوٹ میں بچے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں میں نے جیسے بتایا گورنمنٹ کا کوئی سکول یا تو سرے سے نہیں ہے یا اگر ہے تو وہ آپریشنل نہیں ہے بہت سے گورنمنٹ سکول آپریشنل نہیں ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے ریسورسز کو ویسٹ نہیں کرنا چاہے ہیں اور یہ بھی ایک میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف پڑی لکھی خواتین کو امپلوئی کیا جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایڈیوکیشن سسٹم چلانا ہے اور ہم چلا رہے ہیں اور اس کے لیول کو منٹین کرنے کے لیے پیرنٹس کا یہ خیال تھا اور یہ ہم پروو ہو گیا کہ لڑکیاں جو ہیں they are better teachers اور الحمدللہ آج سیٹیزن فاؤنڈیچن ساڑھے چار ہزار خواتین پڑی لکھی خواتین کو امپلوئی کر کے ان کو ایک رسپیکٹیبل روزگار مہائی ہے یہ سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو خواتین آپ ڈیپیوٹ کرتی ہیں اس کے اوپر ہم ذرا ایک منٹ کی بات آئیں گے پرکہ ہونٹو نو کہ بھئی ان کو کیا ٹریننگ دیتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں اچھا پہلی سکول تو آپ نے خیر کراچی میں شروع کی اس کے بعد کتنی کراچی میں ہوئی اور پھر آگے آگے جو بڑھتے چلے گئے تو اب سندھ میں کتنی ہیں آپ کی پنجاب میں کتنی ہیں بلوچستان میں کتنی ہیں اس وقت چھے سو ساٹھ جو سکولز ہیں اس میں تقریبا تقریبا تین سو اور چالیس کے قریب سندھ میں ہیں اور اگر ڈیویزن آپ کا گاؤں گوٹوں میں ہیں گاؤں گوٹوں بلکل مجھے پتا ہے آپ کا حالہ گوٹوں بھی ہے آپ ہر جگہ مطلب آپ چلتے جائیں کراچی سے تو دھابے جی گھاروں میرپور ساکرو کےٹی بندر نواب شاہ تنڈو علیار تنڈو محمد خان میرپور خاص ٹک 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 پنجاب میں بھی بیشتر گاؤں گوٹوں میں ہمارا شہروں سے کوئی باستہ ہے شہر میں اسی طرح سے ہم کرتے ہیں کہ شہر کے جو سلمز ہیں وہ ایکولی ڈپرائیٹ ہیں اچھا دو پیپ اب آپ کی سکسس ہو گئی ہے اور میبی سپریم شہر to ask you this let me write it down اچھا اس کا بزنس موڈل یہ یہ تو نون پروفیٹ ہے بلکل بلکل اس کی ارکیٹیکچر کون کرتا ہے اس کا دیزائن کون لیا اس کا سیلیبس ہا کہاں سے لیا آپ نے do you have a committee which forms the سیلیبس or designing وغیرہ یہ بڑا سمپل ایکویشن ہے ایک بنیادی ہم نے کام یہ پہلے فیصلہ کر لیا کہ اس کا پیرڈائم چلانے کا جو ہے وہ منیجمنٹ کے پرنسپلز پہ ہم چلائیں گے بلکل سرکار ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے کاروبار جس طرح سے سیکسیسپلی منیجمنٹ کی سٹائل سے منٹین کی اور چلایا ہے ہم انشاءاللہ اس کا مطلب this is a professionally managed organization which means کہ ہم جو بورٹ پہ بیٹھیں وہ دریکٹلی کوئی دے-تو دے ورک میں نہ انٹیفر کرتے ہیں یہ کہ آپ کوئی چیف اگزگیٹیو اور پلانا اور بیٹھانے اپسلوٹ it's a corporate entity in all respects okay salary pay everybody is paid but there is a very interesting combination وہ combination یہ ہے کہ we have got very dedicated volunteers on every level of the organization ٹھیک ہے اور وہ volunteers جو ہے اپنا depending ایک دن ہفتے سے لے کے اور پانچ دن ہفتے تک وہ volunteers time دیتے ہیں اب وہ financial volunteers ہیں treasury management دیکھتے ہیں وہ curriculum development کے functions دیکھتے ہیں اور بہت سے اسے functions جو ایک اچھے ادارے کیلئے ایک اشت ضرورت ہے ایک break لیں گے مصطابق بالکل جی ناظرین ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں ہم TCF کی story سن رہا ہے please stay with us مصطابق مصطابق بھائی مصطابق بھائی اب ہمار پاس time صرف مرخواہ میں دس منٹ رہ گئے تو I will ask you quick questions I want quick replies یہ جب آپ نے شروع کیا کہ بھائی ہم اپنے ladies teachers رکھیں گے اور آپ کی گاؤں گوٹ میں ہے تو آپ نے obviously وہاں کی لڑکیاں سلک کی ہوں گی جو اس areas کی ہوں گی اب ان کو training آپ کیسے دیتے ہیں کیا what is your methodology سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن گاؤں گوٹوں میں ہم کام کرتے ہیں اور جن کچھے آبادی ہم کام کرتے ہیں وہاں پڑی لکھی بچیاں نہیں تو ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ دو تین چار کلومیٹر دور سے بچیوں کو لانا پڑتا ہے سکولوں تک اور اس کے لئے ہم نے ایک وین اور ایک ڈرائیور ہر سکول کے لئے پروائٹ کیا ہوا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ میرٹ بیس سسٹم ہر ٹیچر ہر ویسے تو ہر بندہ جو امپلائی ہوتا ہے بلکل میرٹس پہ ہوتا ہے بات یہ ہے اور ہمارے سکسس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ٹیچر کو چار ہفتے کی ان سرویس یا پری سرویس ٹریننگ میں منجھا جایتا ہے یعنی مطلب یہ بلکل بلکل ہمارے پاس تقریباً کوئی چوون ماسٹر ٹرینرز ہیں کیونکہ ہم اگر ہر سال چھ سو اسے آٹھ سو ٹیچرز امپلائی کرتے ہیں ان کو سب کو کراچی لائیں تو اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں ہم بجائے ان کو لانے کے ہمارے ماسٹر ٹرینرز کو on a fixed schedule بھیجتے ہیں سارے ملک میں الگ الگ علاقوں میں جہاں جہاں نئے سکول کھلنے والے اور وہیں on the site وہ ٹریننگ ان کو دیتی ہے چار ہفتے کی ٹریننگ ملتی ہے ان کو اور وہ ٹریننگ ڈیٹرمن کرتی ہے ان کے فیوچر پورس کو پلس ایک اور میں وضعات کر دوں کہ سمر ویکیشن میں we have a ڈیویلوپمنٹل ٹریننگ یعنی مطلب جو ویکنیسس ہیں چاہاں انگلکس لینگویج ہے اس کے لیے بھی ہم سیمینارز کریش پروگرام کورسز چلاتے ہیں مگر وہ یہاں بلا کر نہیں وہ بھی انڈیویجل انڈیویجل اچھا اب جلدی جلدی مچتا بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے پہلی سکول کھولی یا جب آپ لٹسے کی کراچی کے باہر نکلے اور سندھ گوڑ بغرام اب آپ کہہ رہے ہیں کوئیوکیشن میں سکول چلواتے ہیں ہم لوگ چلواتے ہیں ہر جگہ اب ہر ایریا کا ایک کلچر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو یار یہ پتہ نہیں انگریز دام بنا دیں گے ہمارے بچوں کو کیا کر دیں گے یا اوورویلمنگ سپورٹ آپ کو ویلیجز سے اور گھوڑوں سے ملا الحمدللہ یہ میتھ ہے سرکار پلکل کوئی ریزیسٹنس نہیں ہم ہم فرنٹیر میں بھی ہمارے سکول کو ایڈیوکیشن چل رہے ہیں نوشیرہ میں ہیں پشاور میں ہیں کوہٹ میں سوابی میں ہیں اور مانسیرہ اور بیشتر علاقے اور سندھ میں اور بلوچستان میں ہر جگہ ٹی سی ایف کے سکول کو ایڈیوکیشن سسٹم پہ سیکسیسفولی ویڈاوٹ ریزیسٹنس چل رہے ہیں کتنی کلاس تک آپ ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا پرائیمری سے یعنی مانٹس سری اور ففت گریڈ تک جب بچے پانچوی جماعت تک پہنچ گئے then we started opening سیکنڈری سکول تو اب یہ ہے کہ تقریباً چھ سو ساٹھ سکولوں میں ایک سو باتیس ہمارے سیکنڈری سکول سے اور باقی جو ہیں پانچ سکول میں کتنی بچہ پڑھتا ہو ہمارا موڈل جو ہے وہ ایک سو اسی بچے کا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ پرائیمری موڈل جو ہے وہ پہلی یعنی مانٹس سری سے پانچوی جماعت چھ کلاس روم تیس بچے تو ایک سو اسی کا ہمارا موڈل ہے تو ایٹ میچورٹی ایٹ ٹیکس ٹو یرز دو سال لگتے ہیں دو سے تین سال لگتے ہیں کہ پرائیمری سکول ایک نئے لوکیشن میں مچور ہو تو ایک سو اسی بچے تک پہنچ جاتی جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں بہت زیادہ بچے ہیں پھر آفٹرنون شپ بھی شروع کر دیتے ہیں اسی بیلڈنگ کو اور سیکنڈری کہاں تک ہے آپ کی سیکنڈری میٹرک تک میٹرک تک جناب اور ہم سائنس سبجک پڑھاتے ہیں لیبز ہیں ہمارے پاس بائیولوجی کیمسٹری فیزکس اور کمپیوٹر لیبز کیا کبھی آپ اپنے گریجوٹ کو بھی رکھتے ہیں اس ٹیچرز ہمارے کوئی اٹھتیس لڑکیاں جو ہے جو ہمارے سکول سے میٹرک پاس کر کے ایف اے اور ایف اے سی کر کے ٹیچر ٹریننگ کورس کر کے واپس آگئے ہیں ان دی آر دی آر ناؤ ورکنگ اس ٹیچرز انہار ارگنائزیشن تو موٹیویشن لیول جو ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھا اب جب آپ یہاں پھیلنے لگے اور جب لوگوں کو پتا چلنے لگا کہ ٹی سی اے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ سکول چل رہا ہے تو گاہ گوٹھ والوں نے کوپریٹ کیا جیسے آپ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیجنے جائے بھیج رہے ہیں